بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سرخان یوٹیوب چاند دیکھ رہے ہیں پچیس اپریل دو ہزار چوبیس ہے انٹرنیشنل پرائنگ ٹائم پہ آغاز کرتے ہیں کل سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ میری کچھ ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس باکس ہے اس کو وہ ڈسیبل کر دیا جا رہا ہے جو کہ میری سائٹ سے نہیں ہے میری لیے آپ لوگوں کے میسیجز کی بہت ویلیو ہے اور آپ کی میسیجز کے اندر آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں مجھے ملتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آتی رہیں لیکن میں نے شکایت کی ہے یوٹیوب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایرر ہے جس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے ورنہ میری ویڈیوز کے اوپر کمنٹس جو ہیں وہ بلوک نہیں کیے جا رہے یا نہیں ہو رہے مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے لیکن آپ لوگ کمنٹس کیجئے آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بیچینی سے انتظار رہتا ہے میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جہاں پر میں نے خوابنائی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا جو انہوں نے 1965 میں دیا تھا اور وہ میں آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں یہ پہلے سپریم لیڈر تھے ایران کے پہلے سپریم لیڈر جو انہوں نے نجف میں خطاب کیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا مجھے وہ بہت اچھا لگا کہتے مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور جب تم ایک ہو جاؤ گے نہ تو یہودی فلسطین پر قبضہ کر پائے گا اور نہ ہی ہندو کشمیر پر یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نے جب ایران نے یہ بات اٹھائی تھی کہ فلسطین بھی مقبوضہ ہے اور کشمیر بھی مقبوضہ ہے تو نہ ہی فلسطین کو یہودی قابض کر پائیں گے اور نہ ہی ہندو کشمیر کھا پائیں گے اگر مسلمانوں میں ایک تا ہو جائے یہ میں نے دیکھا کیونکہ میں نے دیکھا رہا تھا میں ایران کے اوپر سٹیڈی کر رہا تھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے یعنی کہ یہ ان کی سوچ جو ہے وہ کب کب کیا کیا رہی ہے کیونکہ یہ مجھے پچھلے دس سال جو ڈکیٹ گزری ہے اس کے اندر مجھے بھارت سے بہت قریب مجھے لگے ہیں یہ کوئیٹ فرنکلی یہ میں نے دیکھا ہے تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی زیادہ ہی قریب ہو رہا ہے لیکن وہ بزنس میٹرز ہیں وہ کچھ اور معاملات ہیں لیکن ان کا سٹانڈ سیم ہے اب جو میں نے جوائن سٹیٹمنٹ پڑھی یہ آج جو کل دی گئی تھی جب میں نے آج پڑھی تو میں نے پوائنٹ نمبر اکیس کو جب میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے سٹرونگلی کنڈیم کیا ہے کانسلیٹ کے اوپر اٹیک یعنی کہ پاکستان نے اور پاکستان نے اور ایران نے سٹرونگلی کنڈیم کیا ہے اٹیک جو ایران کی کانسلیٹ کے اوپر ہوا شام کے اندر بہت پیاری بات بہت زیادہ باتیں وہاں پیار میں نے پڑھی لیکن اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو پوائنٹ نمبر تیرہ پہ لے کے جاؤں تو وہاں پر کوہرہ مجھ گیا ہے اگر آپ آج کھولیں گے انڈین میڈیا تو وہاں پر کوہرہ مجھ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بلا کر نا سفیر کو بلا کر کے ایران کے اور اسے سوال کریں گے کہ تم چاہتے کیا ہو اور پوائنٹ یہ ہے کہ بوت سائٹس ہائیلائٹڈ the need to resolve the issue of کشمیر through dialogue and peaceful means based on the will of the people that region and in accordance with the international law international law کیا ہے UN UN کیا ہے کہ حق کے خود ارادیت جو پاکستان نے مانگی ہوئی تھی جو UN نے دے دی تھی will of the people کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق ایران کہہ رہا ہے کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے what up اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا باتشیت ہوگی باتشیت ہوگی باتشیت ہوگی باتشیت ہو نہیں چاہیے وہ کہہ رہا ہے باتشیت ہوگی both side ٹھیک ہے both side اور اس کے علاوہ ایک ریفرینڈم جو ہے وہ قرار پائے گا اور ریفرینڈم جو ہے فیصلہ کر لے گا کہ ہمیں کشمیر چاہیے ہمیں انڈیا چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے یا ہمیں کوئی تیسرا راستہ چاہیے that will be ریفرینڈم ٹھیک ہے نا this this اور both جو بھی ہوگا تیری تمام چیزیں جو ہیں یہ بھارت جانتا ہے کہ اگر وہاں پر ریفرینڈم آج ہو جائے کشمیر میں تو 100% ووٹ جو ہے یا تو وہ پاکستان کے لیے پڑے گا اگر کچھ ووٹ نہیں پڑے گا تو وہ آزاد کشمیر کے لیے پڑ سکتا ہے مگر جو وہاں پر انجام کیا بارہ لاکھ فوج کھڑی کیوئی ہے اور ان کی گردن مروڑوں کی کھڑا ہوا ہے وہاں پر گلے میں ہاتھ دیا ہوا ہے وہاں پر ریپ ہو رہے ہیں وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں ابھی تو اگر وہ رہنا ہوتا ان کی جو جھنڈا ہے وہ چھپا لیا گیا ہٹا لیا گیا ان سے ان کا جو آئین ہے ختم کر دیئے گئے ان کی بیسی ختم کر دی گئی ہے ان کے تمام حقوق سلپ کر لیے گئے ہیں اور جنہوں نے دیئے تھے ان کو وہ پاگل قرار دے رہے ہیں انڈیا والے تو یہاں پر جو ہندو ایکسٹریمسٹ ان کا پرائم منسٹر ہے وہ اس ٹائم اپنے حساب سے اپنے حساب سے وہ اس کو پیٹ میں ڈال چکا ہے کشمیر کو لیکن آپ ظاہر سے پر جانتے ہیں کہ بعض اوقات مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ لوگ نکل آتے ہیں اور یہ بھی موجزہ ہے اور بعض اوقات اجدہ کے بھی پیٹ سے زندہ جانور نکل آتے ہیں لوگ نکل آتے ہیں تو انشاءاللہ اگر مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے نگل لیا ہے کشمیر کو تو ہم پیٹ پھاڑ کر بھی کشمیر کو نکال سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن اس کا بھی سسٹم ہوگا یہاں بھی سنتہاللہ یہ ہے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آگے نیتھن یہو کی اور نیتھن یہو جو ہے انہوں نے بہت پرانی بات دور آئی ہے زندہ تیس کی جب جرمنی کے یونیورسٹریز کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ وہ یہودیوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے تھے اور ظلم ظالم جابر کہتے تھے یاد آگیا نیتھن یہو کی تاریخ پڑھتا ہوگا کہتے ہیں کہ امریکی جامعات میں ہو رہا جو ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے بلکل خوفناک ہے لیکن یہودیوں کے لئے کہتے ہیں کہ جامعات کے شعبوں اور طلبہ پر یہود مخالف حملے کے ناقابلے ناقابلے قبول ہیں مگر اگر ناقابلے قبول ہیں تو آپ کر ہی کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ یہود مخالف یہود جو حجوم نے جامعات پر قبضہ کر لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا وہاں پر جو طالبلم ہیں وہاں کے جو طالب جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو اپنے ایک آواز ہے وہ بلند کی ہے جس کو وہ بلکل پسند نہیں کر رہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات آپ کو میں انفارم کر دوں اور وہ یہ ہے کہ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے اور یہودیوں کا مذہبی تہوار آپ جانتے ہیں کہ 23 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں ان کا ایک مذہبی تہوار چل رہا ہے چھٹیاں ہیں پاگل ہو گئے ہیں وہ لوگ وہاں پر ٹھیک ہے اور وہاں پر سینکڑو یہودیوں کا مذہبی اکسہ پردھاوہ مذہبی اکسہ پردھاوہ بولا گیا اور وہاں پر فلسطینیوں کو جبرن نکال دیا گیا اور اس کے بعد جو سب سے دکی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی اکسہ میں داخل ہو گئے بھاری فورسس ان کے ساتھ تھی اور سینکڑو یہودیوں نے مذہبی اکسہ میں چہل قدمی بھی کی ہے اور وہ وہاں پر بے حرمتی کرتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں اور وہ جو ہماری جو مذہبی اکسہ ہے وہاں پر جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ واک کر کے ہمارے دل کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں اور خبر بھی دے رہا ہوں اس کے اوپر لیکن میں کوئی انفارم کر دوں وہ یہ ہے کہ روس سے جنگ امریکہ نے ٹیکنیکل میزائل جو ہیں وہ یوکرین منتقل کر دیئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ میزائل کیسے کام کریں گے کیا کام کریں گے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ میزائل جو ہیں یہ تین سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ طویل تک مار کرنے والے یہ میزائل ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں افسوس یہ ہے کہ چوری چھپے دیئے ہیں خاموشی سے دیئے ہیں مگر کھل گئے ہیں سامنے آگئے ہیں اور اس کے اوپر جو بیان ہے موسکو کا وہ بھی آگیا ہے وہ کہتے ہیں کہ موسکو نے واشنٹن کی طرف سے کیف کو اے ٹی اے سی ایم ایس میزائلوں کی خفیہ ترسیل پر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی یوکرین میں خونی دلدل میں پھس جائیں گے اور امریکہ میں امریکہ میں روس کے صفیر اناتولی نے خبردار کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے بری والی ہے یہاں پر امریکہ جو ہے وہ اس لیے برا پھس رہا ہے کیونکہ وہ جو چیزیں دے رہا ہے اس کے کچھ ہونے والا نہیں ہے انٹرسیپشن ہو جائے گی اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنی لئے امریکہ جو ہے وہ واقعی میں ایک دلدل جو ہے وہ بنائی جا رہا ہے اسی امریکہ نے اچھا امریکہ نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں جو اجتماعی قبر دریافت ہو رہی ہیں وہ اس پر اسرائیل جواب دے یہ آپ دیکھ بھی رہے اور یہ اس نے کہا بھی ہے جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں وہاں پر اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں کسی قبر سے دو سو افراد کسی قبر سے چالیس افراد پچاس افراد نکل رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ اسرائیلی فوجیوں نے ہی ان کو دفن آیا ہے تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے ان کی کوشش یہ تھی کہ جب آپ وہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے تو آپ انہوں نے وہاں تو کوئی مرا ہی نہیں ہے لیکن جب زمین کھو دی نہیں پتہ لگا دو سو افراد وہاں پر دفن ہیں آپ شیطانی دماغ کی آخری حد دیکھئے وہی پر وہی امریکہ بولتا ہے کہ یہ اجتماعی قبریں تو میں نے دیکھ لی نکلی ہیں اور میں نے وہاں پر سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں سب میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے وہاں پر جو جانوسائیڈ ہے نا قتل عام اس کے کوئی ثبوت نظر نہیں آرہے یہ آپ مجھے کلیر کریں امریکہ بول رہا ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آرہی کہ آپ کہوں کہ اسرائیل وہاں پر ظلم کر رہا ہے وہاں پر کوئی حقیق ہے پندرہ ہزار عورتیں مر گئی ہیں بچے مر گئے ہیں لیکن ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل وہاں ظلم کر رہا ہے یا جانوسائیڈ کر رہا ہے اس کے ثبوت اب تک امریکہ کو نہیں مل سکے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ثبوت ہو یا آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوں تو امریکہ کی ہیلپ کیجئے امریکہ جنوسائیڈ کے ثبوت لینے میں کاثر ہے اب تک وہ ٹھیک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر آپ کو آخری حبر میں دے دوں اور وہ یہ ہے کہ جب ڈے ون ہوا تھا آپ کو میں نے کہا تھا کہ ملالہ جو ہے وہ ہماری نہیں ہے ملالہ جو ہے وہ ایک پلانٹڈ ہے اور ملالہ جو ہے جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتی تھی وہاں جس طریقے سے اس نے دھڑا دھڑا کھتابیں چھپیئیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اور اس کے بعد جو برطانی کے اندر جو اس کی رہائشگاہ ہے جو اس کے اہلِ آنِ محلہ والے ہیں اور جو بھی اس کا آنا اور جانا ہے وہ میرے علم میں ذاتی طور پر ہوتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن میں اس کے اوپر کبھی میں نے کیونکہ وہ میری وہ معلومات ہیں جو مجھے پرائیوٹلی مجھے لوگ دیتے ہیں پیار سے محبت سے یا معلومات دینے کے لیے کہ میں شیئر کروں میں نہیں کرتا وہ ذاتی اس کی زندگی ہے میں اس کے اوپر نہیں بولتا کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی کیا پہنتی کیا نہیں پہنتی میرا کام کوئی نہیں ہے لیکن وہ کام تو ہے نا جس کام کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملالہ کالڈ سیل آؤٹ یہ تو بھئی کر سکتا ناقصہ بات کہ جہاں پر اس کی جو فروخت ہوئی ہے جو بک گئی ہے وہ ہیلری کلنٹن کے ہاتھ ہیلری کلنٹن کون ہے جو جنگ کی بھوکی ہے ہیلری کلنٹن کون ہے جو مسلمانوں کو مارنے کی ترغیب دیتی ہے ہیلری کلنٹن کون ہے جو چاہتی ہے کہ غزہ کے مسلمان ختم ہو جائیں اور اسرائیل ان کو ختم کر دے ہیلری کلنٹن کے ساتھ ملالا یوسف زیگو کولیبریشن اس کے ساتھ کونسرٹس آج کونسرٹ چل رہے ہیں وہاں پر یعنی اس کونسرٹ کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے چیف کم از کم کچھ نہیں چیف گستو یہ ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہاں پر اپنے کونسرٹس کے اندر تمام چیزوں کے اندر یہی کہتی ہوگی کہ امریکہ زندہ آباد اور غزہ کے بارے میں جو ہے کمنٹس کیا ہوں گے اب اگر یہ کور سٹوری دے دے کہ دے گی اب یہ اس کا آج کل میں ایسا بیان آ جائے گا کہ میں غزہ کے لئے روتی ہوں مرتی ہوں بہت میں پریشان ہوں اور میرے آنسوں نہیں بند ہو رہے ہیں لیکن کونسرٹ کے اندر اس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہیں دیکھا دیکھا دیکھو جائے گا اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ